سموک پر کابو پانی کے لیے شہر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن شہر کی مارکیٹس اور بازار تین بجے کھلیں گے ظل انتظامیہ کا کیفے شاپس راہ دس بجے بند کرنے کا ہوگی خلاف برسی پر سخت کاروائی ہوگی شہر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن پر شہری ناراض کہتے ہیں سکولز اور دکانیں بند کرنے سے سموک پر کابو نہیں پایا جا سکتا خضائی آلودگی پھیلانے والی فیکٹرییاں بند کی جائیں سموک برڈی ہے جو سراؤنڈنگ میں فصلیں جلائے جاتی ہیں جو بٹھے ایک ہزار پرانی ٹیکنالوجی پہ بٹھے پینٹیں بنتی ہیں وہ انڈسٹری جو پولوشن چھوڑتی ہے جس پہ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں ہے ان سے وہ وہیکل جو دھوان چھوڑتی ہے کیوں نہیں ٹریفک وارڈن ان کو پکڑ کے بند کرتے سکول بند کرنے سے کاروبار بند کرنے سے سموک آمنی ہوگا سموک تو سالوں سال سے چل رہی ہے کوئی آج سموک زیادہ آگی ہے ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھیں نا تین بجے کے بعد سموک زیادہ ہو جاتی ہے تین بجے تک دکانیں بند کروا دیتے ہیں آگے کاروبار تو برباد ہوا ہے عوام کو تنگ کرنے والی بات ہے اس پر مارکیٹر کے لوگ ستنے ڈسٹرب ہیں شہر میں بھرتی سموک نے زندگی اجیرن کر دی وحکم محولیات کی قفلت یا نہ ہلی گنجان آبادیوں میں قائم کارکانیں بیماغیوں اور سموک کا سبب بننے لگے سموک کا باعث بننے والے سیف سٹیز اتھارٹی کے نشانے پر ایک سو تیس سے زائد دھوان چھوڑنے والے اناثر کی نشاندہی پچانوے دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں فیلڈ فورس کو رپورٹ شہر کے کس مقامات پر کورا جلانے والوں کی رپورٹ میں متعلقہ محکموں کو بھیج دی گئی باغو کے شہر کی آلودہ فضاء سانس لینے کے لیے مجرے صحت قرار سموک نے زندہ دلانے لاہور کو گھروں تک محدود کر دیا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا نزلہ زکان گلے اور آنکھوں کی بیماریوں میں تیزی سے اضافہ کورٹ فاجہ سعید ہاسپیٹل میں ڈاکٹرز کا احتجاجی مساہرہ شرکہ نے کہا کہ محکمہ صحت کے افسران نے ہاسپیٹل کے دور دوران نام پوچھنے پر ڈاکٹرز کو ہاسپیٹل سے نکال دیا مظاہرین کا ڈاکٹرز کو بحال اور افسران کو شانس فر کرنے کا مطارفہ نگران وزیراعلا کا صوبائی کابینہ کے ہمرا داتا دربار آئی حضرتال کا دورہ ایم ایس نہ ڈاکٹرز گیٹ پر گارڈز غائب نرسے سو رہی تھی حاضری ریجسٹر میں سب حاضر مریض اللہ کے حوالے سید موسن نکوی گندی بیڈ شیٹس اور ناکس صفائی دیکھ کر شدید برہم ایم ایس قوہدے سے ہٹا دیا غیر حاضر ڈاکٹر کا کانٹریکٹ ختم صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ڈاکٹرز کو چاہیے فراہز با خوبی انجام دیں نگران وزیراعلا کا کالیج آف فزیشنز اور سرجنز کے کانوکیشن سے خطاب کہا سرکاری ہاسپٹلز کی حالت بہتر ہوتی جا رہی ہے ہیلتھ سسٹم تب ٹھیک ہوگا جب ڈاکٹرز آنرشپ لیں گے اکستان آپ کو بہت جلد ٹیک آف کرتا نظر آئے گا ہم جب شام کو گھر پہ بیٹھتے ہیں اور آپ کے بچے وہ گفتو کو سن رہے ہوتے ہیں آپ کے والدین وہ گفتو کو سن رہے ہوتے ہیں اور آپ سے لنک آپ کے رشتے دار وہ گفتو کو سن رہے ہوتے ہیں جب آپ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں تو وہ مایوسی پوری فیملی میں پھیلتی ہے کانومی سے لیٹڈ بہت بڑی بڑی خبریں انشاءاللہ آنے والی ہیں جو چیز کا ہم ویٹ کر رہے تھے کئی سالوں سے وہ آپ کے پاس اگلے چند دنوں میں نیوز پبلک ہو سیں گی کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیبانے پر کریک ڈاؤن بارہ روز کے دوران چار ہزار تین سو تہتر مقدمات درج کیے گئے بغیر لائسنس کار ڈرائیورنگ پر بارہ سو تین تالیس اور موٹر سائیکل چلانے پر انیس سو اکانوے مقدمات درج ہوئے لیسکو انتظامیاں بجلی چوری اور لائن لاؤسز کم کرنے کے لیے سرگرم ہنگامی بنیاد پر سکیننگ میٹرز کی انسٹالیشن کا کام جاری لیسکو چیف شاہد حیدر کی تمام ایسیس کو جلد میٹرز انسٹال کرنے کی ہدایت میٹرز کی تنصیب سے بجلی چوری اور بلنگ اور لائن لاؤسز کا تخمینہ لگایا جا سکے گا سرکاری نادہندگن کی لسٹ میں پنجاب یونیورسٹی کا نام شامل ہونے پر لیسکو کی ماسٹر ترجمان نے کہا کہ یونیورسٹی کا نیو کیمپس نادہندہ نہیں ہے پنجاب یونیورسٹی ملک کا معتبر اور قابلے فخر ادارہ ہے سسٹم میں تقنیقی خرابی کے باعث نام فہرست میں شامل ہوا بیوروکریٹس کے لیے ڈی ایچ اے میں نئے جی او آر کے قیام کا منصوبہ ذرائع کے مطابق محکمہ مواصلات و تعمیرات سے منصوبے کی تعمیر واپس لے لی گئی اب انفرسٹرپچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی منصوبہ مکمل کرے گی بابا گرو نانک کے پانچ سو چونویں جنم دن کی تقریبات سکھ یاتریوں کی بڑی تعداد براستہ و آگا بارڈر پہنچ گئی انتظامے کے جانب سے یاتریوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا یاتریوں کا کہنا ہے کہ استقبال دیکھ کر دل خوشی سے جھوم اٹھا ہے چند صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے نواز شریف کے خلاف تحریک چلائی آج بھی وہی لوگ باتیں کر رہے ہیں لیگی رہنما میاں جاوید لطیف کی عدالت پیشی پر لفظی گولہ باری کہا انتقابات اپنے وقت پر ہونا ضروری ہے عوام اور نون لیگ کو اداروں پر اعتماد ہے چند تجزیہ نگار یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کے خلاف ایک محول بنایا ایک کیمپین کی کہ نواز شریف چور ہے ڈاکو ہے لٹیرا ہے اور نکلا کیا بیٹے سے تلخانہ لینے پہ سزا سنا دی گئی کہ دوزار اٹھارہ میں نواز شریف کو باہر رکھا گیا تھا اور آج اس کو رکھ کر بیلنس کیا جا رہا ہے بیلنس نہیں ہے سربراہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پروفیسر ساجد میر نے ابتسام الہی زہیر کو پارٹی کے چیف اورگنائزر کے عہدے سے ہٹا دیا کہا ابتسام الہی زہیر جماعتی نظم کے تقاضوں کی مسلسل خلاف ورزیاں کرتے رہے چودری کاشک نواز رندھاوہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نیج کی پاکستان بہت سے ایکانومک مسائل سے گزر رہا ہے ساتھویں پاکستان انڈسٹریل ایکسپو کے افتتاح پر نگران سبائی وسیر ابراہیم حسن مرات نے کہا ایکسپو پاکستانی ایکانومی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے گی معیشت کی بہتری کے لیے ایک عرب کروڑ کی سرمایہ کاری کرنا ہوگی آج تقریباً مجھے انہوں نے بریف کیا ہے کہ پچانوے ایگزیپٹرز موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً دو سو چائنیز چائنہ سے خصوصی طور پر اس ایکسپو کے اندر شرکت کے لیے ادھر حاضر ہوئے ہیں پاکستان نے اگر ایکانومک ریوائیول کرنا ہے تو اس میں جو چائنیز حکومت ہے اور جو چائنیز گورنمنٹ ہے اور چائنیز ایک کنٹری یہ ہمیں بہت ہیلپ کر سکتی ہے پاکستانی بزنسمن ہیں پاکستانی فارمز ہیں وہ بھی ضرور ادھر آئیں آپ جوئنٹ وینچرز کی بات کریں آپ ان کی ریپریزنٹیشن لینے کی بات کریں آپ دیکھیں کہ کس طرح میوچل کوپریشن سے ہم اپنی جو ایکانومک ایکٹیوٹی ہے ایکانومک ریوائیول ہے اس کو انپروف کر سکتے ہیں جو ملک سے غداری کرے اسے منارے پاکستان پر لٹکانا چاہیے ملک کو اسلامی جمہوریہ بنانی کے لیے جدو جہد کرنی ہے حافظ طاہر اشرفی کا بین المذاہب ہم آہنگی کانفرنس خطاب کہا لیبیا میں آج مکان ہے مکین نہیں دشمن یہاں بھی یہی چاہتا ہے کوئت دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے آ رہا ہے فلسطینی استقامت نے سہونیت کا غرور خاک میں ملا دیا علامہ ساجد نکوی کا غزہ میں آرزی جنگ بندی پر عدی عمل کہا باسے ہو گیا کابس طاقتیں مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہیں پاکستان مجلوم فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا نگران وزیراعلا کا تھانہ شیرہ کوٹ کا دورہ فرنڈ ڈیسک عملہ غائب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ بند بغیر لائسنس موٹر سائیکل چلانے والے متعدد نوجوان حوالات میں بند محسن نکوی کا گیارہ نوجوانوں کو قانونی کاروائی مکمل کر کے رہا کرنے کا حکم پولس کو والدین سے بیان حلپی لینے کی ہدایت پولس آپریشنز ونگ کا اشتہاری اور آدھی مجرموں کے خلاف روان سال چلون ہزار تین سو اکیس ریکارڈی آفتہ اشتہاری گرفتار کیے ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق بارہ ہزار سات سو انسٹھ ریکارڈی آفتہ نو ہزار چار سو اٹھ سٹھ اشتہاری گرفتار ہوئے لاہور پولس کا شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کا میشن شہر میں قیام امن کے لیے انٹیلیجنس بیس سرچ آپریشنز پولس نے روان سال پانچ ہزار نو سو چون سٹھ سرچ آپریشنز کیے سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشنز کا مقصد شر پسند اناثر کی سرکوبی کرنا ہے ریاست مخالف تقاریر کیس لیگی رہنما میاں زابد قطیف انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش لیگی رہنما کے وارن گرفتاری منسوخ ماریم آرنگزیب کی ادم پیشی پر ناکافل زمانت وارن گرفتاری جاری سبات نو دسمبر تک ملدوی چودری پرویز الہی کو عدالتی حکم کے باوجود گرفتار کرنے کا کیس ہائی کورٹ نے ایس ایس پی آپریشنز اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا اٹھارہ دسمبر کو ایس ایس پی اسلام آباد کو طلب کر لیا چینہ ہاؤس حملہ اور جلاو گہراو کا کیس امر صرفارہ سیما میاں محمد الرشید اور اجاز شہدری سمیت ایک سو سینٹالیس ملزیمان کے جریشہ ریمان میں چودہ روز کی توسی کر دی گئی ہے خدیجہ شاہ کی جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری مکمل کی گئی خدیجہ شاہ کو عدالتی حکم کے باوجود رہا نہ کرنے کا کیس ہائی کورٹ میں خدیجہ شاہ کی پولیس افسران کے خلاف توہین عدالت کی درخواہ سماک کے لیے مقرر جسٹس علی باکر نچفی 27 نومبر کو سماک کریں گے گوانہ پنجاب سے سی ای او دانی سکول احمر ملک کی ملاقات ہوئی ہے بلیگو رحمان کو دانی سکول پر بریفنگ دی گئی گوانہ پنجاب کی بچوں کی بہترین کردار سسی پر کام کرنے کی ہدایت آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور سے ترکیہ کے کانسل جنرل کی ملاقات پنجاب اور ترکش پولس کے درمیان کام کے فروخ کے لیے گفتگو ترکیہ کے کانسل جنرل کو دیوار شہدہ اور دیوار غازی سمیت مختلف شعبوں کا دورہ بھی کرایا سیکرٹری سنت احسان بھٹا کا بی ایف سی امارت الفلاح کا دورہ ایم ڈی پی ایس آئی سی نے پروجیکٹ کی تازہ ترین پیش رفت پر پریفنگ دی احسان بھٹا کا کام کے میار اور رفتار پر اتمنان کا اصحار پولس ملازمین کے لیے تین سو تیرہ رہائش گاہوں کی تعمیر کی منظوری پہلے مرحلے میں دو ارب پچیس کروڑ پچاس لاکھ روپے سے ایک سو چار رہائش گاہیں تعمیر کی جائیں گی رہائش گاہوں کی تعمیر کے لیے چھ ارب اسی کروڑ پچھتر لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا موسیقی